سورہ زخرف کی آیت نمبر سولہ سورہ زخرف کا دوسرا رکم اور پچیسوے پارے کا آٹھ فر رکم اللہ رب العالمین اشارت فرمایا امیت تخذ ممیمہ یخلق بناتیوں واسفاکم بالبنین کیا اللہ نے اپنے لئے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا یعنی ادنہ اپنے لئے اور آلہ تمہارے لئے تم کیسے جاہل ہو کیا بکتے ہو وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِمَا دُرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لئے بتا چکا ہے یعنی وہ کافر جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں ان کافروں میں سے کسی کافر کو اس بیٹی کی خوشخبری دی جائے جو بیٹی کا عقیدہ وہ اللہ کے لئے رکھتا ہے یعنی اسے یہ بتایا جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹی والا ہے تو بیٹی کا وصف وہ اللہ کے لئے قرار دیتا ہے یہ وصف اس کو بیان کیا جائے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے ظلہ وجہو مسودہ وہو قضیم تو دن بھر اس کا مو کالا رہے اور غم کھایا کرے یعنی پورا دن اس کا مو کالا ہو جاتا ہے افسوس کی وجہ سے اور غمگین ہو جاتا ہے اور اندر اندر غم کھا رہا ہوتا ہے اتنی بیٹی سے اسے نفرت ہے بیٹی کا ہونا اس قدر وہ ناگوار سمجھتا ہے اتنی نفرت ہے بیٹی سے اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تعال اللہ عن ذالل تو جس چیز کو یہ کافر حکیر سمجھتا ہے جس چیز سے اسے نفرت ہے اس چیز کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے اور کیا وہ جو زیور میں پروان چڑے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹی ہے بیٹی تو زیورات پہنتی ہے اور زیورات میں وہ پرورش پاتی ہے اور زیوروں کی زیب و زینت میں ناز اور نزاکت کے ساتھ پرورش پاتی ہے تو یہاں زیور کے جو ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکی اللہ تعالیٰ نے زیور پہننے کی اجازت دی ہے اور عورتیں جب زیور پہنتی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کمزور ہیں کیونکہ مرد کا کام باہر کا ہے مرد جہاد کرتا ہے مرد کو مصبوط اللہ نے بنایا تو مردوں کو زیورات سے اجتناب کرنا ضروری ہے اب آگے آیت میں لڑکی کی ایک اور کمزوری کا اظہار فرمایا جاتا ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ اور بحث میں صاف بات وہ نہ کرے انہیں اکثر خواتین وہ جب بحث کرتی ہیں تو صاف طور پر اپنی دلیل نہیں دیے پاتی ہیں کیونکہ ان کا حال کمزور ہے اور اقل میں کمی ہے جس طرح بچوں میں اقل بالک کے مقابلے میں کچھ کم ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان میں اقل کی کمی ہوتی ہے یہ جو بات کری جا رہی ہے کہ اقل کی کمی ہوتی ہے اس میں عورتوں کی کوئی توہین نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت بتائی گئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ خواتین کمزور ہوتی ہیں تو لہٰذا ان پر جہاد فرض نہیں ہے تو یہ کمزور کہہ کر ان کی توہین کرنا نہیں مقصود بلکہ مقصود یہ ہے کہ حقیقت بتائی جائے کہ اگر ان پر جہاد فرض کیا جائے گا تو وہ کمزور ہوتی ہیں اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی اقل کم ہوتی ہے تو ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بچوں کی باتوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں برداشت کریں اسی طرح خواتین کی جب اقل کم ہے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر ناراض نہ ہوں جس طرح وہ اپنے بچوں سے الفت کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں تو انہیں خواتین کے معاملے میں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے تو یہاں فرمایا کہ وہ ہوئے فی الخصام غیر مبین اور بحث میں صاف بات وہ نہ کرے حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت جب گفتگو کرتی ہے اور اپنی تائید میں کوئی دلیل پیش کرنا چاہتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف دلیل پیش کر دیتی ہے اکثر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہے بعض خواتین کی اقل عام مردوں سے زائد ہوتی ہے اور بعض مرد اتنے بے اقل ہوتے ہیں کہ بچوں سے ہی بتتر ہوتے ہیں یہاں تو قائدہ کلیہ کی بات ہے اب خاتونِ گرنف فاطمہ تو زہرہ کی اقل قربان جائی ہے ان کی اقل پر ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اقل مبارک اس پر ہم قربان جائیں اس دور کے سارے مردوں کی اقلیں مل جائیں تو ان کی اقل کے ایک ذرے کے برابر نہیں یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ اکثر کی کی جا رہی ہے آگے شاید فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا یعنی مشرقین نے کہا کہ فرشت اللہ کے بیٹیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرقین فرشتوں کو عورتیں مانتے ہیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے فرشتوں کا مذکر یا مونس ہونا مرد ہونا یا عورت ہونا ایسی چیز تو نہیں ہے جس پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکے عقل سے تو یہ بات سمجھے نہیں جا سکتی اور ان کافروں کے پاس کوئی خبر بھی نہیں آئی جو کفار ان فرشتوں کو عورت قرار دیتے ہیں مونس قرار دیتے ہیں ان کے پاس علم کا ذریعہ کیا ہے کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے جب یہ بھی نہیں تو صرف و صرف محض جاہلانہ گمراہی کی باتیں ہیں اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا یعنی کفار کا فرشتوں کے مونس ہونے پر فرشتوں کے عورت ہونے پر گواہی دینا لکھ لیا جائے گا اور ان سے جواب طلب ہوگا آخرت میں جواب طلب ہوگا اور اس پر سزا دی جائے گی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے پوچھا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو تمہارا ذریعہ علم کیا ہے تمہیں کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے تھے اس گواہی کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لکھی جائے گی اور اس پر جواب طلب ہوگا وَقَالُوا اَرْوَ بُلَے لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَا هُمْ اگر رحمان چاہتا ہم انہیں نہ پوجھتے یعنی اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر فرشتوں کی پوجہ نہ کرتے مطلب یہ تھا کہ اگر فرشتوں کی پوجہ کرنے سے اللہ تعالی راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کرتا جب عذاب نہ آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ یہ ہی چاہتا ہے یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی جس سے لازم آئے کہ پوری دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں سب سے اللہ راضی ہے چونکہ جرم انسان کرتا ہے فوراں عذاب نازل نہیں ہوتا تو یہ کوئی اس بات کی دلیل تو نہیں کہ اللہ تعالی راضی ہے اللہ تعالی ان کی تقزیب فرماتا ہے ان کے اس قول کو جھٹلایا جاتا ہے ما لہم بذالک من علم انہیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں وہ رضائے الہی کے جاننے والے ہی نہیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالی کی رضا کیا ہوتی ہے کون سے ایسے دلائل ہیں جس سے پتا چلے کہ اللہ اس کام سے راضی ہے وہ سمجھتے نہیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے سزا تو آخرت میں ملنی ہے نتیجہ آخرت میں سنائے جائے گا تو اس لئے دنیا میں انسان اچھے کام کرے تو بھی ڈھیل ہے برے کام کرے تو بھی ڈھیل دی گئی تو یہ ڈھیل کا ملنا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ یوں ہی اٹکلے دوراتے ہیں یوں ہی اندازے مارتے ہیں جھوٹ بکتے ہیں اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ یا اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جسے وہ تھامے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں غیر اللہ کی پوجہ کی اجازت ہے ایسا نہیں ہے یہ باطل ہے اور اس کے سوا بھی ان کے پاس کوئی حجت نہیں بل قولو بلکہ وہ بولے یعنی ان کے پاس ایک ہی بات ہے کرنے کے لیے بل قولو بلکہ وہ بولے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتِهُمْ وَإِنَّا عَلَىٰ آسَارِهِمْ مُحْتَدُونَ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں یعنی آنکھیں میچ کر آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے اپنے باپ داداؤں کا ہم اتباہ کرتے ہیں مطلب یہ کہ اس کی کوئی دلیل بجوز اس کے نہیں ہے کہ یہ کام وہ باپ دادا کی پیر بھی مکرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے اور ایسے ہی ہم نے آپ سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی در سنانے والا بھیجا وہاں کے سرداروں مالداروں نے یہی کہا انہا وجدنا آبائنا علی امہ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا و انہا علی آثارہم مقتدون اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے ہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اسے معلوم ہوا کہ باپ دادا کی اندھے بن کر پیروی کرنا کافروں کا پرانا مرض ہے پرانی بیماری ہے اور انہیں اتنی تمیز نہیں کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ سیدھی راہ پر ہو کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ تو انسان دیکھے کہ وہ جس راہ پر چلنا ہے وہ سیدھی ہے کہ جہنم کی راہ ہے قولا نبی نے فرمایا اور کیا جب بھی کہ میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے یعنی نبی نے فرمایا کہ کیا تم اس کے باوجود اپنے باپ داداوں کی پیروی کرو گے کہ میں تمہارے پاس وہ دین حق لاؤں جو سیدھی راہ ہو اس دین باطل سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے قولو وہ بولے اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے یعنی کافروں نے کہا اگرچہ تمہارا دین حق ہو درست ہو سواب ہو مگر ہم اپنے باپ دادا کے دین چھوڑنے والے نہیں چاہے وہ کیسے ہی ہو فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا یعنی رسولوں کے ناماننے والوں سے بدلہ لیا رسولوں کو جھٹلانے والوں سے بدلہ لیا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ تو دیکھو جھٹلانے والوں کو کیسا انجام ہوا اس سے معلوم ہوا کہ اگر باپ دادا کافر ہیں مشرک ہیں یہودی عیسائی ہندو ہیں بدعقیدہ بدمذہب ہیں گمراہ ہیں تو ہرگس ان کی پیروینہ کی جائے ہاں اگر باپ دادا نیک صالح ہیں مومن ہیں تو انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اللہمارین الحق حق اے اللہ ہمیں حق حق دکھا ورزقنا اتباع اور ہمیں اتباع کی توفیق دے یعنی اے اللہ حق کو ہم حق سمجھیں اور اس کی پیروی کریں وَأَرِنَ الْبَاطِلَ بَاطِلَ وَرزقنا اجتنابا اے اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ باطل کو ہم باطل سمجھیں اور اس سے دور رہیں اللہمارین حقائق اے اللہ چیزوں کی حقیقتیں ہمیں دکھا آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ زخرف کا دوسرا رکو مکمل ہوا اللہ تعالی اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے موسیقی موسیقی